شہتیزگر کے شوبہ تھانا شیدر سے ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر پتی کی ہتیا کر دی یہی نہیں پتی کی ہتیا کا لاش کو ٹھکانے لگان کے بعد پتنی اپنے سسرار والوں کو گمراہ کر رہی تھی وہیں اس معاملے میں گمشدگی درجہ ہونے کے بعد پولیس جانچ میں پتنی اور اس کے پریمی کا کارنامہ اجاگر ہو گیا اب پتنی جہاں جیل میں سلاکھوں کے پیچھے ہے تو اس کا پریمی فرار ہے تو وہیں سمند ملی جانکاری کے مطابق ڈول سرائی نوازی تیتیس سال کے روہیت مرکام کا سال بھر پہلے پینڈرہ کے سماری بائی سے بھی وہا ہوا تھا جہاں پتنی گھر کے کلوتی بیٹی تھی سرسر نہیں ہونے کے وجہ سے روہیت اپنے سرسرال میں گھر جمائے بن کر رہتا تھا لیکن اگست مہینے میں نوہ کھائی کے دوران جب بیٹا گھر نہیں پہنچ جا تو پیتا پنی ترام نے بہو سے جانکاری لی بہو نے پتی کے کمانے کے لیے آندر پردیش جانے کی بات کہتے ہوئے انہیں گمراہ کیا لیکن پیتا کا منہ نہیں مان رہا تھا اور آخرکار گام والوں سے رائشماری کے بعد دو دن پہلے اس نے شوبہ پولیس میں بیٹے کی گمشبدی کی سوچنا دی جس میں پولیس نے جب پتہ شازی شروع کری تو پتنی سماری بائی کے جواب سے کئی سوال کھڑے ہونے لگے جس پر پولیس نے جب کڑائی سے پوچھتاچ کی تو اس نے پریمی کے ساتھ مل کر نہ کیول حتی کی بات بتائی بلکہ وہ اس تھان بھی بتایا جہاں لاش کو ٹھکا نے لگایا گیا تھا